اپنوں کے لئے سپیشل ہے ہوں پچاس روپے کا ٹکٹ کروا کے سوستہ نہیں ہے یہ خوش نہیں ہو مہنگا ہے ٹکٹ یہ بھی ابھی ایک چیز ایسی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے ریئر ملکی سیاہ کے لئے پانچ سو روپے میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ٹوریسٹ آتا ہے باہر سے اس کے لئے نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ پانچ سو روپے فاکستانی آورسیس کے لئے پچاس روپے ہمارے لئے پچاس روپے اس میں ویٹ کر رہا تھا ملیشن پرسند تھا میں نے سوچا کہ اس کو ٹکٹ کروا دوں بات وہ چلا گیا رش کی وجہ سے تو ابھی جب جاؤں گا یہاں سے ہو کر دیکھوں گا اگر ملا تو اس کو ٹکٹ کروا کے پاسنگ کروا دوں گا اندر وہ بھی جار دیکھتا بچارہ کتنا میوس ہوگا کہ ہم جائے باہر اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کافی میوس کن ہوتا ہے بہت میوس ہوتا ہے بندہ دیکھو ایک بندہ اتنا دوسرے آئے کنٹری میں ویزٹ کرنے کے لئے گھومنے کے لئے پھننے کے لئے اور دوسرے کنٹری سے وہ بھی آرے ایک مہمان ہے گیسٹ ہے اور وہاں پہ جی لکھا ہوئے پانچ سو رپیا تو ہمارا تو اس طرح کا دل نہیں ہے برداشت کرنے والا یار لیکن وہ رکھتا نا دو میرے چار میرے پانچ میرے تو میں رش بہت زیادہ تھا اس کو دیکھتا رہے وہ غیب ہو گیا تو لازمین میں اس کو مریشن ٹوریس کا اس کو لازمین ٹکٹ کروا کے دیتا کلے کی اور وہ آتا ہے خوبصورت دیواروں کا نظارہ کرتا ہوں خوبصورت دیواروں کو آ کر دیتا ہوں اور اوپر بھی اب یہ آپ لوگ کے لئے جا رہا ہوں اوپر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسا کیا ہے یار یقین اس کیا کچھ خاص تو کلے پہ دکھا دی ہے مجھے اوپر انٹر ہوتے یہی کچھ ہے جو سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے بھی آیا ہوں کوئی چیز نہیں ہے ادھر بس یہی چیزیں ہیں یہ گریوشی آیا تو اپنے موپی رکھی ہو گیا انہوں نے راستک والی جو چلتی نہیں ہے اور بس بس یہی ہے اوپر دیکھنے کوئی یہی دیواروں میواریں ہو گئی اچھا تم بھی دیکھو یہ ساری جو دیواریں میواریں ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھو آئے ہو آپ میرے ساتھ مل کے ریکھنے دو پڑے گا یہ سب کچھ آپ کو یار کتنا لکھی ہو یقین کرو ہم ادھر آئیں سفر کر کے آپ لوگوں کو دکھانے اور آپ لوگ لکھی ہو کہ گھر بیٹھ کے اپنے موگائل پہ دیکھو گے سب کچھ سارے بیوز سب نظاریں سب کچھ اپنے موگائل پہ بیٹھ کے دیکھو گے ایڈر جا کے دیکھتے ہیں اوپر کیا چیز ہے یار سامنے تو بیلنگ ویلنگز ہے یہ کام شرم ہے ادھر چل کے دیکھتے ہیں کیا کام مام ہے گاس باس بھی ہے خوب سلٹی تو ہے خیر اوپر جا کے دیکھتے ہیں اوپر کیا چیز ہے اس بندے کے کام چکر کیسے بنا ہو گا یار چین کی ہوئی ہے سب اردہ اس طریقے سے یہ دیکھو یہی توپی موپی دیکھنا ہے جو میں نے توپی موپی دیکھیا تم لوگ بھی یہی توپی موپی دیکھو اور کچھ نہیں ہے ادھر دیکھنے کا جو تم لوگ دیکھو گے اس توپی موپی کے علاوہ کچھ نہیں ہے بس یہی کچھ ہے اب اوپر ہے ہوں پتہ نہیں یار ادھر کیا پرانی بیواریں ہیں کچھ پرانی چیز ہیں جو آپ لوگ دیکھو 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 پرانی چیز ہیں دیکھو ابھی میں بھی آگیا ہوں دیکھیں ادھر کیا ہے پرندے شرندے بھی ہیں جو دیکھنے کو ملے گا آپ کو دیکھو واو یار ادھر ایک ڈریس لگا ہوئے ڈریس ہے چیز ہے ڈریس ہے بہتی خوبصورت ڈریس ہے پرندے برندے ہیں بس یہی چیزیں کچھ اور تو ہے نہیں ادھر یہی کچھ ہے دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ بھی دیکھ رہا یہی کچھ ہے ادھر ہر طرف چلیں گے ہر طرف دیکھیں گے آج پورا میں کہتا ہوں انہارے پاکستان کے جانچ برطال کریں گے ادھر کیا کچھ ہے پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو پوری جانچ برطال کی تھی برحال کچھ خاص ملانے آئی دیکھتے ہیں شاید والی بات ہے کچھ نیا ہو چاہے کچھ نیا بنا ہوا ہو ادھر کچھ نیا لگایا ہو نیا بنیا ہو ادھر کو جا رہے ہیں کیا ہے ادھر کو واہ ہو یار ہے ادھر تو کافی خوبصورت محول ہے ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں دوار ہے 왜�انقی ہو ادھر دور کا seven میں کیدر قلوب Herz Bagley میں آپ کیا کیا گا ما راضی سے کیا گا ما راض�� یہ جہاں وہاں ہو چاہاں یہاں دور کھیا وہاں ہو سکتا ہے کسمت سے ملا ہاں ہو چاہ رہا ہے جسissoماں موسیقی یہ میں بھی دیکھنے کو آیا ہوں آپ لوگ بھی دیکھو ادھر پھل شو لیں پانی شانی چل رہے ہیں اور ادھر بڑا نہیں اس سائڈ پہ چل کے دیکھتے ہیں اس سائڈ پہ کیا چیز ہے ادھر تو یہی ہے جو دیکھنے کو ملا ہے آپ لوگ کے سامنے پھل شو پانی شانی پھل شو جائیں ادھر ادھر چل کے دیکھتے ہیں کیسی سے اور ادھر سامنے بھی باتا نہیں کیونکہ خاصا ہے کوئی موسیقی باتا نہیں کیا چیز رہا ہے بس یہی ہے جو ادھر تمہارے کو دکھایا ہے ادھر کچھ خاص نہیں ہے بس یہی کچھ ہے یہ جو تم لوگ نے دیکھا ہے بس یہ سامنے کو آیا ہوں دیکھنے کے لئے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے خالی دیواروں میں با رہے ہیں ایدھر پھلونی ایسا لگتا ہے ابھی ایک منٹ لگے جاتا دیواروں کو دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے ادھر لوگ گھر بیچنے کے لئے پہنے سائی ہمام ہوتا تھا اس سائیڈ پہ ان کے جائل خانہ جاتھ تھے ادھر نا اس سائیڈ پہ ہوتا ہے ان کے شائیخ آنا چاہتا ہے ادھر کوئی جائل چیل تھی پرانے زمانے کی یہ جائل لگتی ہے مغلباش شہبدین محمد خورم شاہ جہاں دیکھیں میرے پیچھے یہ پرانے زمانے کی اس وقت کی جائلیں ہیں بہت ہی اندر بھی دیکھتے ہیں یا کیا صورتحالہ آئے تو ویسے ہیں ان کو دیکھ لینے چاہیے اندر کے یہ دیکھو اندر یا کچھ بھی نہیں ہے بہت بنگلے اور اس طرح کے دیکھو یا اور یہ تو کوئی مجھے دوڑا نہیں جگہ لگ رہی ہے اس طرح کی جگہ ہے دیکھو تالشالہ لگائے گی ہیں اگر جگہ کو نا بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اس سر پہ کوئی نقشہ ہے دیکھاتا ہوں کس چیز کا ہے نا پھر دیکھو یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ گھومنے بھی نہیں دیتے ممنون ممنون لگایا ہوا ہے یہاں دیکھو آپ لوگ ہو گیا ہوں یہاں ممنون کر رکھا ہے ایدھر جانے کا راستہ وستہ نہیں ہے یہ جو ہے نا انہوں نے ممنون کر دیا ہے پہ پہ نہیں کیوں پہلے یہاں سے راستہ ہوتا تھا ایدھر سے نا ایدھر بھی یہ دیکھیں گڑے شڑے کوڑے ہوئے ہیں سارے یہاں سے نائے سے راستہ ہوتا تھا جانے کا ایدھر ایدھر جا کے نا آپ لوگ خود بندہ دیکھ سکتا تھا اس سائیڈ پہ کیا ہے دیوار کے نا اب تو وہ محول ہی نہیں رہا لوگ آتے ہیں ایدھر دیکھنے کے لیے نظاریں اب آپ فالو کو سبسکرائب کرو انسٹا پہ فالو کرو اپنو اپسیشل کو تم لوگ کی خاطر سپیشل آئے ہوں ایدھر دیکھانے کے لیے ایدھر کیا ہے یہاں پہ سارا خوش تم لوگ کے دیایا ہوں دیکھو صلی اللہ کچھ گھوم پھر لیا ہوں اب چلو دوستو بہت گھوم پھل لیا ہیں اب الویدہ کہتے ہیں منار پاکستان کے اس قلع کو اور چلتے ہیں واپسی کی طرح ہم دوسری سائیڈ پہ دیکھتے ہیں کیا ہے اور اس کے بعد اپنا واپسی جو ہے سٹیشن کی طرح روان دماغ ہوتے ہیں فرین کو دیر ہے چار گھنٹے لیکن ایک گھنٹہ میرے خیال سے جانے میں لگ جائے گا ایک یہاں سے نکلتے ہوئے لگ جائے گا تو اس طرح حساب کو منیج کر کے ریلوے سٹیشن پہ جو اپنا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر پہنچ جائیں گے ابھی اس کو کلے کو الویدہ کہہ رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے نا باہر کی طرح جا رہے ہیں ابھی یہاں سے چھوٹی الویدہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے پورے کا پورا آپ لوگوں کو میں نے بیو کروایا دیکھا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور کچھ رہتا بھی نہیں تھا جہاں جہاں تک بھی گئے ہیں سب جگہوں پر دوسری طرف دیکھنے کے بعد بس باہر نکلتے ہیں اور اپنی جو ہے میٹرو وہ لیتے ہیں ریل بیس ٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ٹیم مختصر ہے نا تھک گیا ہوں میں سفر کر کر کے نا کافی ٹائم سے اکیلا پورے اس کو دکھا رہا ہوں آپ لوگوں لاسٹ ویو ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں اس سائیڈ پہ ادھر بھی دیکھیں کیا بات ہے گار ان کی گھروں کے اوپر بیٹھ کے نا شاہی میزاہ میں تصریریں بنوارے ہیں ہم کبھی لے گا انشاءاللہ اپنا انگوڑا لے گا ہم دوسروں پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تصویر بنانے والے لوگ نہیں ہیں یہ غریبوں والی حرکت ہے ہم اس طرح سے حرکت نہیں کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنا انگوڑا لے گا اس پہ بیٹھے گا اور اس کو دھوڑائے گا گھوڑے کو ایسا دھوڑائے گا یقین کرو ان لوگ حیران نہیں چاہے انشاءاللہ سندگی تو اللہ پاک دے گا انشاءاللہ اپنا انگوڑا لے گا ادھر سے کیا ہے یار نیچے کو دیکھیں دوسرے کچھ مزر آتا ہے یہی کچھ ہے یار دیکھو یار دلکل کے چلتے یہ دنیا بھروت خانہ بھروت خانہ ہنٹا کو بھروت خانہ بھی تھا ادھر ادھر سے دیکھو لوگ آ رہے ہیں اس سائیڈ سے راستہ تھا ہمارے کو پتہ بھی نہیں تھا اس سائیڈ سے آ رہی تی دنیا لوگ آ رہے تھے ہمارے کو نہیں پتہ تھا ہمارے کو نیچے کی در ادھر سے ادھر سے آرے جگہ سے آپ دیکھو یہی گاڑ لیلر کو لگا ہوگا داخلہ میں ممنون ہے اب در سوڑی گاڑ براپنا ممنون والی پٹی لے کے جا رہے ہیں اب گاڑ کا داخلہ ممنون جنسا ہے نہ ہو ختم ہوئی ہے وہ دیکھو اوپر چڑے ہوگئے ہیں لوگ اوپر سے چڑ کے نظارے دیکھتے ہیں تو ان سے باتھ نہیں نظارے ان کو دیکھنے کو ملتا ہے اس سائٹ سے بھی آئے ادھر دوسری سائٹ سے بھی آئے وہاں سے ادھر بند ہے تاریس سالے لگایا ہوئے پتہ نہیں یہ لوگ کانس دیکھیں اپناہ اوپر ادھر جو زمانے کا بادشاہ تھا اس کے بندریاں تھے ادھر بندر باندھے ہوئے ہوں گے میرے خیال سے ایسا لگ رہا کیا چیز ہے بھئی آجی نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز ہے کوئی خاص بس کچھ نہیں آئی سے ادھر کو چلتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہوئے ادھر سے دیکھتے ہوئے دیوان خاص شیش محل کون کون سے محل ہے کون کون سے خاص چیزیں اندھر کون سے محل ہے کون سے ڈینا فات guru کون سکتے ہوئے جو زیر کون سے دیکھتے ہوئے کون سے ڈینا sol کون سے دیکھتے ہوئے موسیقی موسیقی